بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کروں گا آپ سارے خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ڈیچر عبدالرہ فار اور ہم سیکھ رہے ہیں مائیکرو سافٹ ایکسل آج میں موجود ہوں مائیکرو سافٹ ایکسل کے لیکچر نمبر ایٹیم میں جاننے کے لیے کہ آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں چلتے ہیں مائیکرو سافٹ ایکسل پر مائیکرو سافٹ ایکسل میں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ہوم مینیو کے اندر یہ تمام پرپرٹیز کلپ بورڈ کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں فانٹ کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں آرائنمنٹ کے حوالے سے ہم مکمل جانتے ہیں نمبر کے حوالے سے ہم ڈسکس کر چکے ہیں سٹائلز کو ہم امپلیمنٹ کر چکے ہیں اس کے بعد سیل کے حوالے سے ہماری ڈسکشن ہو چکی ہے آج انشاءاللہ ہم ایڈیٹنگ کے حوالے سے پڑھیں گے ایڈیٹنگ کیا ہے بیسکلی ایڈیٹنگ ہوم مینیو وار میں سے ہوم کی پروپرٹی ہے ایڈیٹنگ اور ایڈیٹنگ کے آرے سے ہم پڑھیں گے سب سے پہلے ہم آٹو سم کچھ فارموراز ہیں کچھ فانکشن ہیں ان کو پڑھیں گے پھر فیل کو پڑھیں گے پھر کلیر کو پڑھیں گے کلیر کو پڑھیں گے اور اس طرح آج ہم تیزی کے ساتھ آگے موم ہوں گے کیونکہ ہمارا کافی ٹائم لگ رہے لیکچرز بناتے ہیں اگر ہم ہوم پر موجود ہیں اور آج ہوم پر تقریبا اٹھاروہ لیکچرز ہے ہمارا ہمارا اگر اسی طرح ہم چلتے رہے تو شاید یہ سو چاریس یا پچاس لیکچر بن جائیں گے اس لیے میں خوشش کروں گا سپیڈ اپ سپیڈ اپ کرو اپنے کام کو کچھ چیزوں کے آج سے آپ میں صرف ہنٹ دوں گا آپ کو ان کا خود امپلیمنٹ کریں گے کیونکہ اس لیول تک اٹھاروہ لیکچر میرے ساتھ گزارنے کے بعد آپ اس قابل ہو جانے چاہیے کہ کچھ چیزیں ہنٹ کی بنیاد بار بھی کی جا سکے تو بیورز شکو کرتے ہیں آج کا لیکچر آج ہم کیا پڑھنے اس طرح ایورج بھی فنکشن کا نام ہے کاؤنٹ نمبر بھی میکسیمم میل بھی ان کو کس طرح ایمپریمنٹ کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے آبے پھران ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ایک نئی شیٹ لیتے ہیں ابھی کافی عرصہ ہو گیا اس شیل پر کام کرتے ہوئے تو آبے اس کی پھر وقت جان چھوڑتے ہیں مزید پھر دوبارہ بھی ہائیں گے اس پر اگلے سے اگلے لیکچر میں تو برحال ایک نئی شیٹ یہاں سے میں کلک کرتے ہوئے ایڈ کر سکتا ہوں ایک طریقہ یہ بھی ہے ہم ایک فارمنٹ طریقہ جو ہے یہ لاس لیکچر میں کیا تھا وہ پلائے کرتے ہیں یہاں پر جاتے ہیں اور یہاں پر جا کر ہم نے کیا کرنا تھا انزرٹ پر جاتے ہیں اور انزرٹ شیٹ پر جاتے ہیں اور انزرٹ شیٹ پر جا کر آپ نے جونکہ شیٹ انزرٹ ہو چکی ہے جس کا نام شیٹ 2 ہے میں یہاں سے اس کا نام بھی چینج کر دیتا ہوں رین ایم آپ کو پتا ہے اور انہوں نے پچھل ٹیکچیر میں بات کی تھی رین ایم کے لیے فارمیٹ پر جائیں گے فارمیٹ پر جانے کے بعد یہاں سے آپ رین ایم شیٹ پر جا کر کلک کریں گے اور اپنے شیٹ کا نام چینج کر دیں گے یہاں سے میرے شیٹ کا نام یہاں پر رکھ دینا ہے کے فانکشنز اسٹوڑن میں بات کرتا ہے جلو فانکشنز کیا چیز ہوتی ہے فانکشن بیسی کریں آپ کیا سکتے ہیں کہ فارمولا ہی ہوتا ہے بلڈ ان ایک نام ہوتا ہے اور اس فانکشن کے اندر ڈیفائن پہلے سے موجود ہوتی ہے اس کی ڈیفینیشن کے اس فانکشن نے ایکچل میں کرنا کیا ہے یعنی اگر سام کا فانکشن ہے وہ سام کرے گا اور سام کے اندر پہلے سے اس فانکشن میں اس طرح سے کوڈ بیک انڈ پر کام کر رہا ہوتا ہے کہ وہ فانکشن ایکزیکٹلی وہی کام کرتا ہے جس طرح کا اس کا نام ہوتا ہے تو بھی وہ سام ہے اس کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں ایک کا فانکشن کو جس سے بہتر اندازہ ہو جائے گا آپ کو ایکسل فانکشن میں شیٹ پر آتا ہوں یہاں پر سب سے پہلے میں دیکھتا ہو کہ میرا پہلا فانکشن جو یہاں پر موجود ہے وہ ہے سام کا فانکشن اور سام کا فانکشن کس لیے استعمال ہوتا ہے سام کا فانکشن آپ کے نمبرز کو جمع کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے سپوز فرض کر لیتے ہیں کہ یہ آپ کے نمبرز ہیں میں تھوڑا سا زون کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر فریقیشن ادھر آئے یہ آپ کے نمبرز ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ چالیس پچاس ساٹھ ستر تین پندرہ اگر آپ کو اس کا ریزلٹ یہاں پر چاہیے ان نمبرز کی اڈیشن یہاں پر چاہیے اڈیشن اس جگہ پر ان نمبرز کی اڈیشن چاہیے آپ کو تو آپ ایک بیلڈ ان فنکشن یوز کر سکتے ہیں ایکسل کا فنکشن یوز کر سکتے ہیں ان کو ایڈ کرنے کے لئے اس جگہ پر کلک کریں گے آٹو سم فنکشن پر جائیں گے فنکشن پر جانے کے بعد سم پر کلک کریں گے آپ دیکھیں گے کہ سم پر کلک کرتے ہی اس نے خود بہت آپ کا جتنا بھی ڈیٹا تھا اس کو کیپچر کر دیا اور جس جا کر انٹر کر دیں گے تو آپ کو یہ خود بتائے گا کہ آپ کی جتنے بھی یہ نمبر سے ان کا ٹوٹل یا ایڈیشن ان کی تقریباً بنتی ہے 238 تو اس طرح یہ آٹو سمکشن موجود ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اگلا فنکشن کون سا ہے اگلا فنکشن یہاں سے ہے ایوریج ایوریج کیا ہوتا ہے ایوریج آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک کرکٹ ٹیم میچ ہو رہا ہے اور پچاس ابر میں تین سو سکور بنتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں چھے کی ایوریج سے سکور بان رہے ہیں اگر تمسو پچاس بنت سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سات کی ایوریج سے سکور بان رہے ہیں تو ایوریج آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایوریج نمبر آف آئیٹم ٹی وائیڈیری ٹھوٹل نمبر ڈی وائیڈیری بائی نمبر آف آئیٹم تو اگر کرکٹ کا فائنڈ کرنا چاہ رہے تھے تو وہ اس طرح بنا تھا کہ آبرس तو اسی کو ایوریج کہتے ہیں آپ اس کی ایوریج کس طرح نکلے گی بیسیکل اس کی ایوریج جو کی ٹوٹل ایڈیشن ڈیوائیڈیڈ بائی ٹوٹل نمبر آف آئیٹم جن سے ہم نے ایڈیشن لیا ہے یہ اگر ٹوٹل نمبر آف آئیٹم کو دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے ٹوٹل نمبر آف آئیٹم چھے ہیں دو سو اٹتیس ڈیوائیڈڈ بائی سکس کریں گے آپ یا چھے کریں گے تو آپ کے پاس اس کی ایوریج نکل کر آ جائے گی تو ہم یہاں پر جو فانکشن ہمارے پاس موجود ہے ایوریج کا میں شارٹ لکھ رہا ہوں ایوریج وہ اپلائی کرتے ہیں یہاں پر جاتے ہیں آٹو فانکشن جو ہیں وہاں پر جاتے ہیں ایوریج پر جاتے ہیں وہ پلک کرتے ہیں آپ دیکھئے کہ ایوریج کی اندر اگر میں یہاں پر ایوریج نکالوں گا تو یہ غلطی ہوگی غلطی یہ ہوگی کہ ایڈیشن بھی اس نائن ہے تو ایف ایٹ کر دیجئے ایف نائن اس کے اندر شامل نہیں ہوگا یہاں سے میں ایف ایٹ کر دیتا ہوں اب دیکھیں جو ایڈیشن ہے کیونکہ وہ فارمولے وہ اس آپ کے نمبر کا حصہ نہیں ہے وہ ایڈیشن ہے وہ ان نمبر کا مجموع آیا ہے اس لیے وہ میں اس میں شامل نہیں کرنا چاہ رہا تو یہاں پر اس ایکول تو ایوریج یہ فانکشن جو ہوا ہے اور جسٹ انٹر کریں گے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ انتالیس سیاریہ چھے یعنی کہ اس کی اگر اگر ایوریج دو سو اٹھ چونکہ چونکہ چونہی چونکہ دیکھیں اگر وہ جنہی چونکہ کنگ کر سکتے ہیں اور اگری چیز ہے چونکہ نمبر کیا ہے آپ کیا نہیں ہے ٹیکس بھی آ رہی ہے وہاں پر آپ صرف آپ کو کاؤنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا نمبرز کتنے ہی ہے تھے تو وہ اکاؤنٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر کچھ لیک دیتا ہوں کی آئیٹمز پروڈکٹ یا آئٹمز یا کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد میں یہاں سے نمبر کو کاؤنٹ کرنا چاہتا ہوں بسکری اس چکاپ پر تو آپ یہاں پر میں کرسر اس چکاپ پر رکھتا ہوں اس کے بعد میں آٹو سامٹ میں سے جاتا ہوں کاؤنٹ نمبر پر دیکھئے اس نے تمام آئٹم تمام رینج کو سلیکٹ کیا میں رینج کو سلیکٹ کرنے کے لیے میں اس کے اندر یہ رینج یعنی کی ایف ٹو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں ایف ٹو ایف ٹری سے نہیں بلکہ ایف ٹو سے کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں تھوڑا سی چینج کرنے کے بعد ایف ٹو بھی شامل کر دوں گا اور یہاں پر جاگر میں انٹر کروں گا اس نے مجھے کاؤنٹ کر کے بتا دیا کہ یہاں پر نمبر آٹھ ہے یعنی کہ آپ دیکھ سکیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ اگزیکٹی یہاں پر آٹھ ہی نمبرز موجود موجود ہے جس کا نام بھی آئیٹم ہے وہ ٹیکسٹ ہے اس نے اس کو نہیں کاؤنٹ کیا بلکہ جو نمبرز تھی صرف ان چیزوں کو کاؤنٹ کیا آگے چلتے ہیں یہاں سے آگے چلنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مینیمم یہ تکنے بھی نمبرز ہیں ان میں سے مینیمم نمبر اگر آپ نے فاؤنٹ کرنا ہو تو آپ یہاں سے ایک فنکشن یوز کر سکتے ہیں جس کو مین فنکشن بولتے ہیں اور فنکشن جس جگہ پر یوز کرنا اس جگہ پر جاؤں گا اس کے بعد میں آٹھو سم پر جو ہے فنکشن جو موجود ہیں یہاں پر جاؤں گا اور پہلے میکسیمم فاؤنٹ کرتے ہیں پھر پہلے مینیمم فاؤنٹ کر لیتے ہیں فائنٹ کر لیتے ہیں پھر میکسیمم کی طرح جائے گے مین پر میں نے کلک کیا اس نے تمام نمبرز کو یہاں سے سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد جو ہی میں نے انٹر کیا سب سے مینیمم نمبر جو آپ کی سیلیکشن نمبرز کے اندر سب سے مینیمم نمبر تین کا نمبر ہے اس کے بعد میں میکسیمم کے لیے جاؤں گا ایم میکس سے میکسیمم زاہر کر رہا ہوں اس کے بعد میں یہاں پر جاؤں گا یہاں پر جا کر میکس پر جا کر کلک کروں گا اور جا کر جسٹ انٹر کروں گا تو یہاں سے ہی بتا جارہا ہے آپ کو کہ 238 جو ہے 238 جو ہے یہ کیا ہے یہ میکسیمم نمبر ہے تو یہ سارے یہ فانکشن ہیں بیڈلین فانکشن ہیں جن کو بہت سارے مقاصد کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آگے جال کر ہم یہ کریں گے کیونکہ پراپر نے ہماری کوشش ہو دیا کہ پہلے ٹول کو سیکھا جائے پہلے انڈیویڈوی کسی چیز کی پرفارم کسی چیز کو پرفارم کر کے دیکھا جائے اور بعد میں پراپر لی ٹیبل بنا کر اس کو اڈیسٹ کیا جائے کہ ٹیبل کے اندر ایک ڈیٹا مینٹین کرتے وقت جب ڈیٹا آپ راکھ رہے ہوں اس وقت یہ کس طرح اڈیسٹ ہو سکتے ہیں اس وقت ہم اس کو پریکٹیکلی کر کے بھی دیکھیں گے تو سٹوڈنٹس میں امید کروں گا یہاں تک آپ کو کاف چیزیں سمجھ آ رہی ہیں وہ جلدی سے آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں آگے چیز کیا ہے فیل کیونکہ الیکٹر بہت لمبے ہو جاتے ہیں انہیں اس کا خیار رکھنا بڑھتا ہے فیل کیا ہے سپوز فیل ہے سپوز آپ یہاں پر کسی چیز کو فیل کرنا چاہتے ہیں کسی ایک نمبر کے ساتھ فیل کرنا چاہتے ہیں میں نے لکھ دیا ون اور میں اس چیز کو یا ون کے بجائے میں کوئی اور چیز بھی لکھ سکتا ہوں فارگزم پر سپوز میں یہاں پر کوئی ایسا ورڈ لکھ رہا ہوں جس طرح یہ سارے سٹوڈنٹ دینے میں کوئی کمپیوٹر اور اب میں نے یہاں فیل کرنا ہے نیچے جتنے بھی کالم ہیں یہاں تک تو میں نے سیلیکٹ کر لیا اس رینج کو اس رینج کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں فیل پر گیا ایڈیٹنگ میں اور جا کر آ رائٹ ہمیں ڈاؤن ہے کیونکہ میں نے ڈاؤن سیلیکٹ کیا اور ڈاؤن پر جس جا کر میں کلک کروں گا ڈاؤن جتنا بھی ٹیکس خالی جگہ اس کو میلے تھی سیلیکشن میں اس کے اندر یہ آٹومیٹکلی کمپیوٹر کو فیل کر دے گا اگر میں رائٹ سائٹ پر اس کو کرنا چاہوں گا تو رائٹ سائٹ میں سیلیکشن کر لیتا ہوں اور یہاں سے جا کر فیل رائٹ پر کلک کروں گا تو رائٹ سائٹ پر یہ کمپیوٹر وارڈ کو فیل کر دے گا تو اسی طرح لیفٹ اور آپ بھی آپ سیلیکٹ کر کے آپ کلک کریں گے تو ان جگہوں پر بھی یہ فیل کر دے گا فیل دو دو سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک سیریز سے رکھنا چاہ رہے ہیں دو چار چھے آر دس بارہ چودہ سول اٹھارہ بیس اور ایک خاص ترتین کے ساتھ تو اس کے لیے آپ جائیں گے یہاں سے سب سے پہلے تو رائٹ سیلیکٹ کرتے ہیں جس رائٹ کے اندر رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کے بعد آپ یہاں پر جائیں گے اور اس کے بعد سیریز پر جا کر آپ اس کے اندر سیریز ڈیفائنگ کر دیں گے سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ یہ لینئر فارم میں ہوگا کالم کی ضرورت میں ہوگا اور سیریز میں ہر ویلی ویلیو پہلی ویلیو میں دو کا اضافہ ہوگا یعنی کہ پہلے سے دو موجود ہیں اس میں دو کا اضافہ ہوگا اور اوکی کیا آپ نے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں تک آپ نے سیلیکٹ کیا ہوا تھا وہاں تک اس کی سیریز آگئی دو چار چھے آر دست بارہ چودہ تو بعض صورتوں میں اس کا استعمال کرتے ہیں ہم جب ٹیبلز پر کام کر رہے ہوں گے تو اس کو بہت اچھے طریقے سے سالینے کی کوشش کریں گے آگئی دلتے ہیں سٹوڈینٹس فیل کے بعد میں امید کروں گا کہ فیل کے اندر موجود چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی جتنی بھی ہم نے پڑھی ہیں آگئے چلتے ہیں ہی کلیر پر چلتے ہیں ہی کلیر پر کیا چیز ہے کلیر آل کلیر آل فارمیرز کلیر کنٹینٹ کلیر کمنٹ کلیر ہائپر لنک کمنٹ اور ہائپر لنک تو ابھی ہم نے پڑھے نہیں اس لیے یہاں پر وہ نہیں بتاؤں گا میں دوبارہ بیک آ جاؤں گا جب ہم نے کمنٹ پڑھے تو اس چیز کو اس وقت دیکھ لیں گے کلیر آل کا مطلب ہے کہ جو چیز سلیکٹ ہے جس کلیر آل پر کلک کریں گے سب کچھ اس میں سے کلک ختم ہو جائے گا کلیر ہو جائے گا اس کے بعد اگلی چیز ہے سلیکٹ کیا اگلی چیز ہے یہاں پر جو آپ کلیر کرنا ساتھ ہے کلیر فارمیرز اگر فارمیٹ چونکہ میں نے اس پر کوئی فارمیٹ میں گیا فارمیٹ کا مطلب ہے جانس کبر کلر دے رہا ہوں ٹیکس کا سٹائل دے رہا ہوں سائز دے رہا ہوں تو میں اس لیے پچھلی شیٹ پر آ رہا ہوں جہاں پر یہ فارمیٹ پر اپلائی کیا ہوئے ہیں یہاں پر آ کر میں یہاں پر سپوز میں پاس یہ سارا ڈیٹا ہے جو میں نے سلیکٹ کیا ہے تو اس پر میں صرف یہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی فارمیٹنگ اس لیکشن ریزن پر اپلائی ہوئی ہے وہ سارے کلیر ہو جائے تو اب بھی آپ کلیر فارمیٹ پر جسٹ کلک کریں گے اور آپ نے دیکھا کہ جو ہی میں نے کلیر فارمیٹ پر کلک کیا جو بھی اس ٹیکس پر اس رو پر فارمیٹنگ ہوئی تھی وہ ساری کی ساری کلیر ہو گئی تو بیسکلی کلیر فنکشن کیا کرتا ہے کلیر فنکشن آپ کے ٹیکس پر یا آپ کے رو پر یا کالم پر جو بھی فارمیٹنگ ہوئی ہوتی ہے اس کو کلیر کر دیتا ہے نہ صرف فارمیٹنگ کو بلکہ آپ جتنے بھی آپشن موجود ہیں اس کے مطابق کام کرتا ہے کلیر آل میں سارا کچھ ختم کر دیتا ہے کلیر فارمیٹنگ میں وہ ڈیٹا ختم کر دیتا ہے کلیر کنٹینٹ بھی یہی چیز ہے کہ اس کا اندار دیٹا سمqing آپ اسڈیٹا کو ختم کرنا چاہ رہا رہے ہیں کنٹینٹ کا سب سے جا کر کلیر آپ کی کنٹینٹ اس پر جا کر کلک کریں گے تو آپ کئی جرлюс سارے لیٹا ختم ہو جائے گی یہاں پر جا کر اس اس کو select کرنے کے بعد آپ دو بارہ جائیں گے کلیر پر اب دیکھئے کہ بیسیکلی میں دکھانا چاہ رہا ہوں فارمولاز جہاں پر جہاں فارمولاز لگے ہیں وہاں وہاں خود آٹومیٹیکلی فارمولاز ریموو ہو رہے ہیں ریموو نہیں ہو رہے ہیں بیسیکلی اس کا ڈیٹا ختم ہو رہے ہیں تو وہ زیرو کی طرف جا رہے ہیں جو میں نے کلک کیا یہاں پر دیکھئے فارمولاز جو تھے یہاں پر اپٹین ٹوٹل کے لیے اور پسنٹیج کے لیے وہ زیرو ہو گیا کیونکہ اس کی ویلیوز جہاں پر موجود نہیں ہے تو اس طرح آپ کلیئر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت سابق دستی کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کو ٹیبلز بالکل امپیٹک کرنا ہے آپ نے ڈیٹا ختم کرنا ہے ٹیبلز ٹیبلز ٹریکچر اس کا برقلار رکھنا ہے تو اس صورت میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ فارمیٹ ختم کرنا چاہتے ہیں کسی چیز سے تو فارمیٹ کو ختم کرنا ہے جس چاہتا ہے میں کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد میں کلیئر پر آوں گا کلیئر پر آنے کے بعد کلیئر کنٹینٹ نہیں کنٹینٹ نہیں کسی ختم کرنا یہاں سے فارمیٹنگ جتنی بھی اس کا کلر ہے جو اس کا سٹائل سائز جو سینٹر ہینٹر ہے اس کو ختم کرنا ہے جس کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کے لئے سارا کلیئر ختم ہو کر یہ سکر کر ایک سائٹ پر یہ سارا کے سارا ٹیکس موجود ہے تو اس طرح کلیئر کو استعمال کر سکتے ہیں سٹوڈینٹس ایڈیٹنگ میں آج ہم نے ان تین چیزوں کا اٹھو سام فانکشنز جتنے بھی ہیں ان کو پڑھا فیل کے حوال سے ڈسکیشن کیا اور کلیئر کے حوال سے ڈسکیشن کیا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سالٹ اور فیلٹر کے حوال سے ڈسکیشن کریں گے پھر فائن اینڈ سلیکٹ کے حوال سے ڈسکیشن کریں گے اگلے لیسن تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے آپ نے بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ آپ کا حمدہ ناصر ہو موسیقی